اسلام علیکم جی بہت اہم خبریں ہیں جو گردش کر رہے ہیں شہر اقتدار میں تو دھواندار خبریں ہیں اور کچھ اہم میٹنگز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے لیکن میں ویڈیو کے آغاز میں کچھ ایسی آپ سے بات کر رہا چاہوں گے آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہوں گی اور ایک پرسنل اپ ڈیٹ ہے اور ہیلتھ اپ ڈیٹ ہے ویسے تو میں نوملی اس طرح کی پرسنل باتیں انکاریش نہیں کرتی اور اس طرح کی اپ ڈیٹ دیتی بھی نہیں ہوں لیکن جب ماضی میں انہی لوگوں نے پرسنل ہیلتھ کے اوپر تبیتوں کے اوپر صحتوں کے اوپر بیماریوں کے اوپر باتیں کیوں ہوں تو پھر جب ان پر یہ بقت آئے گا صحیح آیا غلط ہے مذہب سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ جب ان کے اوپر بقت آئے گا تو بات تو ہوگی کہ صحیح پہنچے ویسے آپ میں عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہی پتا ہے نا کہ بہت فٹ ہیں اس عمر میں بھی بہت جوان ہیں ہینسوم تو ہیں نا کتنی کتنی گھنٹوں گھنٹوں تو ایکسرسائز کرتے ہیں یہی بات ہے آپ کو پتا ہے نا کہ خوراک دیکھیں کتنی سولیڈ کھاتے ہیں یہ مرگی یہ دیسی گھی اور یہ ایکسرسائز اور پورا کا پورا جم ہے جنہوں نے پورا سیٹ کیا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ وہ جب محمد بن سلمان پاکستان کی ٹرپ پر آئے تھے اور عمران خان صاحب تھا وزیر آزم تھے جب ان کی گاڑی شاری ڈرائیو کر رہے تھے بڑا اور بڑا جی آسٹاریٹی ہو رہی ہے اور دیکھیں جی کتنا کول ہمارا پرائی منسٹر لگ رہا ہے کہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے ایم بی ایس کے ساتھ ہیں تو جاتے جاتے جائی سے بات ہے وہ تو بادشاہ سلامت ہے انہوں نے پوچھا بولو کیا مانگتے ہو تو انہوں نے کہا وہ سر آپ کا جو جیم ایکوپنٹ آیا نا ایم بی ایس کا محمد بن سلمان جو اپنے ساتھ جیم ایکوپنٹ لے کر کے آئے تھے وہ جیم ایکوپنٹ مجھے دے تھے ان کو انہوں نے کہا دے دیا بھائی ٹھیک ہے وہ تو شہنشاہ بادشاہ لوگ ہیں کھلے دل تھے تو خیر وہی نا بس سوچ ہی جیم تک رہ گئی ہے اچھی بات ہے ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے لیکن منٹل ہیلتھ کا کیا بابل ہیلتھ کا کیا جو آپ اپنے مو سے زہر اگلتے ہیں جو آپ اپنی دماغ کے اندر جو زہر کرتے ہیں خیر زہر سے بھی بات ہے ہی پتا چل رہا ہے کہ جو ان کو کوئی زہر کی ٹکے لگ رہے ہیں بتا بھی کون رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا اب عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کی بیماری کا مزاک اڑایا انہوں نے شواز شریف کی کمردر کا مزاک اڑایا انہوں نے زرداری صاحب کی بیماری کا مزاک اڑایا یہاں تک کہ ان کے زیرے سایا ان کی چھتر چھایا ان کی انڈر گائیڈنس ان کی انڈر آئے ان کی ناک کے نیچے ان کی انڈر ٹریننگ پوری کی پوری پی ٹی آئی کی جو برگیڈ ہے انہوں نے کلسوم نواز تک کی بیماری کا مزاک اڑایا اس حد تک مزاک اڑایا اس حد تک مزاک اڑایا کہ کلسوم نواز کو مرنا پڑا اپنی بیماری ثابت کرنے کے لئے لنڈن میں جس ہسپٹل میں تھے یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مجھے خود مریم نواز نے بات بتائی ہے میں آج یہ بات آن ریکرڈ کر رہی ہوں کہ جس ہسپٹل میں کلسون نواز صاحبہ تھی وہاں پر پی ٹی آئے کے یہ لوگ جاتے تھے قومی یوتھ میں ان کو یہی کہوں گی کہ جاتے تھے اور وہاں پہ ہسپٹل میں دیکھتے تھے اور وہاں پہ جب مریم نواز آتی تھی تو ان کو گالی دیتے تھے بی والی گالی دے کر جاتے تھے اب میں یہ گالی ہاں دے نہیں سکتی دے بھی دوں گی تو ایک تو مجھے اچھا نہیں لگتا دوسری بات ہے اگر دے بھی دوں گی تو میرے پرویوسر صاحب اس گالی کو اوپر بیپ لگا دیں گے انگلش میں بی والی گالی دے کر کے جاتے تھے اور مریم نواز اپنے کانوں سے وہ گالی سنتی تھی اور پھر بھی ریسپانٹ نہیں کرتی تھی یہ اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے تو مریم نواز کی جو میٹیکل ایشیوز ہیں ان کا مزاک اڑایا کہ یہ کونسی جو بیماری ہے جو کہ جس کا آپریشن جو ہے وہ سوٹزلن میں جا کے ہونا ہے یہ کونسا ٹیومر ہے جو اوپر گلے کے اوپر جس کا آپریشن سوٹزلن یہ کوئی سرجری ہی ہونی ہوگی ہے لیکن یہ سرجری کوئی حسن کی سرجری ہونی ہوگی کوئی پلاسٹک سرجری ہونی ہوگی اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا اور پھر کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے پڑھے لیکھے ہوتے تو پتا ہوتا نا پتا نہیں کونسی کیمرش میں پڑھے ہیں ہم نے تو ساتھ وی آٹھ وی جماعت میں جب سائنس پڑھے تھی تو تب بھی پتا چل گیا تھا بریڈ بلٹ سیلز ہوتے ہیں بائٹ بلٹ سیلز ہوتے ہیں پلیٹلیٹس ہوتے ہیں پلازما کیا ہوتا ہے کہ بلٹ کی کیا آپ کی کمپوزشن ہوتی ہے آپ کے اندر کیا کمپوزشن یہ تو بیسک نالج ہے نا بھائی تو اب اگر عمران خان صاحب کو اس کا نہیں پتا تھا انہوں نے پہلی دفعہ پڑھایا ہو سکتا ہے کیمرش بال انہوں نے ان کو نہیں پڑھایا ہوگا یا ایجیسن میں پڑھتے تھے اس ٹائم پر تو انہوں نے شاید نہیں پڑھایا ہوگا یا مجھے نہیں پتا یا ان کا دماغ کہیں اور ہوگا ان کا دماغ وہاں پر ہوگا نہیں کھیلنے کھلنے میں لگا ہوگا مجھے نہیں پتا تو پلیٹلٹس تک کہ انہوں نے مزاک اڑایا اور پھر یہ تک مزاک اڑایا کہ شکل سے تو بلکل ٹھیک لگتا ہے تو عمران خان صاحب بھی شکل سے ٹھیک لگتا ہے ایکسسائز کرتا ہے پتہ نہیں جو بیماریاں آئی ہیں اتنی اتنی ان کو آئے پرابلم ہے آنکھ کی پرابلم ہے ان کو ڈینٹل پرابلم ہے دانت کی پرابلم ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ جو انہوں نے یورپی یونین کو آن لائن جو پیٹشنیں بھار بھار کے بھار بھار کے دیے جا رہے ہیں اس جو پیٹشن ہیں اس کے اندر یہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ بکرز ان کو آئے پرابلم ہے بکرز ان کو ڈینٹل پرابلم ہے اور ان کو میڈیکل ہیلپ نہیں دی جاری تو جی ہیومنل رائٹس کی وائلیشن ہوگی جج صاحب نے خود کہا انہوں نے کہا جی میرے دانت میں پرابلم ہے جج صاحب نے کہا نہیں نہیں مجھے اپنا ڈینٹسٹی چاہیے پتہ نہیں کیا ڈینچر کوسمیٹک ڈینچرز لگائیں ہوں گے پتہ نہیں پوری بتیسی تو نکلی نہیں ہے ہمیں کیا پتا بھائی ہمیں کیا پتا اور آنکھ کا پرابلم ہے علیمہ خان صاحبہ بتا رہی ہے کہ جی ان کی آنٹ میں پرابلم ہے یعنی انٹسٹائن میں جو پیٹ کے اندر ہوتی ہیں آپ کی آنٹیں ہیں اگر نہیں ہے تو سائنس پڑی ہوگی بھائی گوگل کریں انٹسٹائن کو گوگل کریں انگریزی میں اردو میں آنٹ اس کو کہتے ہیں تو آپ وہ لکھیں آپ کو پتا چلے گا آنٹ میں پرابلم ہے اب یہ بھی عجیب عجیب بیماریاں آپ نے ہاں اب اگر آپ کو آنٹ کی پرابلم کا نہیں پتا جس کو تو اب آپ بھی کہہ لیں پیٹ گائے کی طرح کہ جی ہمیں بھی تو پہلی پہلی دفعہ پتا چل رہا ہے کہ کوئی یہ بھی بیماری ہوتی ہے تو اس لئے میں کہتی ہوں کہ آپ صحت بیماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپ اگر دوسرے کی بیماری کا مزاگ اڑائیں گے تو وہ جو آپ بیماریوں کی لسٹ بنا کے دے رہے ہیں کہ جی اب یہ بیماری اور اب یہ بیماری ہے تو اب یہ بیماری اور اب یہاں پرابلم ہوگی اب یہ میرا جسم کا حصہ کام نہیں کر رہا ہے فلانا حصہ کام نہیں کر رہا تو پھر آپ کوئی باتیں سننی پڑیں گی اور پھر آپ کی بھی فٹنس کو پر کوسچن ہوگا اپسلوٹلی ہوگا اب جیسے کہ یہ باتیں کی جارہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جیل کے اندر عمران خان صاحب کو زہر کے ٹکے دیے جارے بھئے یہ کونسا زہر ہے کونسا دو نمبر کونسا چائنیز زہر ہے اللہ معاف کرے کہ مطلب اس طرح کہ خود تو ایسی خوفناک باتیں پھلاتے ہیں اچھا اور ہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ جو یہ جو منجن بیچ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہاں سے اڈیالا سے نکال رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے جی مچ جیل بھیج رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے جی بنی گالا میں جا رہے ہیں کہیں نہیں جا رہے ہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب اڈیالا میں ہی ہے پلیز یوں بس اہمی خامخواہ فضول کی سنسنی پھلانا جس بکرز کہ ایک حکومتی سیٹ اپ ایسا بن گیا ہے آپ کے فارم فارٹی سیون ہو یا فارم فارٹی فائیب ہو یا جو بھی حکومت ہو جو آپ اس حکومت کو جس بھی نظریہ سے دیکھیں پرابلم یہ ہے اور پسو یہ پڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کو پی ٹی آئے کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ایس آئی ایف سی کا اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر زائی سی بات ہے دو اہم شخصیات نے آنا ہے ایک تو آرمی چیف ہیں زائی سی بات ہے جنرل آسم منیر صاحب جنرل آسم منیر صاحب شباز شریف صاحب اس لیے چلانا ہے کیونکہ وہ جو ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے پورے ملک کے اندر اور ابھی سے نہیں یہ بہت سالوں سے کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پاور چاہیے ہوتی ہے آرمی چیف کو اپنی پاور چاہیے ہوتی ہے آرمی چیف کو ڈکٹیٹ کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر کو پچھلی تو کچھ حکومتوں میں یہ ہوا اور یہ یہ ہوا یہ ہوا کہ اتنی زیادہ سپیس دی گئی سیاستدانوں کی طرف سے آرمی چیف کو آرمی چیف نے بھی اس سپیس کو پوری طرح سے ہائی جیک کیا پوری طرح سے یوز کیا مازی کے اندر جیسے جنرل باجوا ہویا ان سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے پورا پروجیکٹ امران خان لانچ کرنا تھا اور نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا سازش کرا کے نکالنا تھا باہر تو اب اس کو بیلنس کرنا تو اب جب یہ تگڑی بنی ہے نا جنرل آسم منیر آسف علی زرداری شیباز شریف صاحب اور اب یہ تینوں مل کر کے ہر جگہ پہ فیصلے کر رہے ہیں مطلب ایس ای ایف سی ہو گئی اس کے علاوہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہوں ویسے جیسے ملاقاتیں ہوں اب ان کو یہ دیکھ کر پسو پڑھ رہے ہیں اچھا اور ایک اور اہم شخصیت ہے جی یہ جنرل آسم منیر کے ساتھ جو ہمارے فارمر نگران پرائی منسٹر ہیں انوار اللہ کاکر صاحب وہ بھی ہند ان ہند ہے سو بیسیکلی ایک بڑا ٹیکنوکرات پلاس اسٹیبلشمنٹ پلاس پولیٹیشن امامی نمائندے ان کو ملا کر کے ایک ایسا سیٹ اپ بن بھی گیا ہے اور ایک مزید اس چیز کو سٹرنٹھن اور گروہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ آوازیں آتی ہیں کہ یہ سری لنکا والا ہونے والا ہے سری لنکا والا ہونے والا ہے عمران خان جو اتنے بڑے بینفیشری ہیں وی آئی پی جیل یہ کاٹ رہے ہیں کیا ایسی جیل ملی تھی بینظیر کو کیا ایسی جیل ملی تھی بھٹو صاحب کو کیا ایسی جیل ملی تھی آصف علی زرداری کو کیا ایسی جیل ملی تھی نواز شریف کو کیا ایسی جیل ملی تھی والا پاکستان چاہیے یہ ترس جائیں گے کہ کوئی بندہ ان کے پاس ہو یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اب ان کو سری لنکا یاد آ رہا ہے تو ان کو بھیج دیں بھئی سری لنکا سری لنکا کا پاکستان چاہیے باتیں آپ ان کی سنا کریں اب جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو ان ریٹرن آپ کو جواب جو ہے بالکل سننے پڑیں گے آخر کے اندر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رانہ سنواللہ صاحب ناراض ہیں میں نے کوشش کی رانہ سنواللہ صاحب سے کانٹیک کرنے کی خیر اپنے پروگرام کے لیے بھی میری ٹیم نے بھی کوشش کی لیکن ان کا ریپلائی نہیں آیا تو میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن تو اس حوالے سے نہیں ہے لیکن جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ گردش کر رہی ہیں کہ رانہ سنواللہ صاحب بھی ذرا بجے بجے ہیں ان کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے بلکل ویسے جیسے نماز شریف صاحب کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اس وجہ سے کیونکہ کچھ ایسی سیاسی فیصلے ہیں جن سے رانہ سنواللہ صاحب اگری نہیں کرتے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رانہ سنواللہ صاحب پنجاب کے صدر تھے اور بحیثیت پنجاب کے صدر ان کا پالسی میکنگ میں ایک کردار تھا ہونا چاہیے اور ضروری ہے ورنہ کاہے کے صدر ورنہ یہ عوضہ آپ نے کیوں ان کو دیا ہے لیکن ان کے کچھ ایسی باتیں تھی جن کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اچھا اب خیر یہ خبریں چل رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتے ہوں جتنا جتنا پاس نہ نہیں میں رانہ سنواللہ صاحب کو جانتی ہو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس چیز سے ناراض ہونے والے لیکن ہاں جو مین ایشو ہے جو مجھے لگتا ہے میں اگر میں یہ کہوں گی کہ میں نے ان کو ایک میسج ٹوپ کیا تھا لیکن بیسکل ان کو میں نے کال کیا تھا لیکن میری ان سے بات نہیں ہو پائی میری ان سے نہیں ابھی بات ہو پائی تو بات ہوگی اور اگر ہو گئی تو میں ضرور آپ کو اس بارے میں اپ ڈیٹ دوں گی لیکن جو خبریں چل رہی ہیں ضرور کوئی پرابلم تو ہوگی کہیں نہ کہیں رانہ سنواللہ صاحب اس پورے سیٹ اپ سے خوش نہیں ہے لیکن اس کی ریزن یہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کو کابنٹ میں کنسیڈر نہیں کیا گیا وہ انہوں نے تو خود سرنڈر کیا کہ بھئی مجھے نہیں الیکشن لڑنا ہے نہ زمنی لڑنا ہے نہ وہ لڑنا ہے میں خود ایک ریسٹ کرنا چاہتا ہوں ریسٹ ان دا سنس کے بھی بریک فیس پر ہوں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو منڈیٹ ملا ہے جس جس کو بھی ملا ہے اس منڈیٹ کو پر ایک سوال یہ نشان ہے جیت جیت نہیں ہے ہار ہار نہیں ہے ٹھیک ہے سو وہ اس طرح کے منڈیٹ کو لے کر کے ایک اس قسم کے ایکسپیرینس پولیٹیشن جو جو کہ رانا صلی اللہ صاحب ہے جو کہ ساد رفیق صاحب ہیں جو کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ شاید کابنٹ میں موجود ہیں کابینہ میں اب جیسے شبا شریف صاحب خود ہیں نواز شریف صاحب خود امینے بنے میں ہیں حالانکہ ان کا کچھ نہیں پتا یہ راسمن راشد والیا جو ہلکا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ تو اپنا مانسیرہ والا تو ہارے میں اور یہ یاسمن راشد والا ہلکا اگر کھل گیا اور اس کے بارے میں خبریں کی جا رہی ہیں کہ جی کیونکہ جو ہی آسمن راشد جیتی بھی اس کا بھی کچھ نہیں پتا ہے بھائی کچھ نہیں پتا ہے تو جب نواز شریف کا اپنا منڈیٹ قویشنی بل ہے رانا صلی اللہ صاحب کو پورے الیکشن کا منڈیٹ قویشنی بل لگ رہا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے جیت جیت نہیں ہے ہار ہار نہیں ہے سو دو پوائنٹ اس کے اس چیز کو لے کر کے انہوں نے ایک بیکسٹپ لیا ہے باقی جیسے میری کانفرمیشن ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گی لیکن یس رانا صلی اللہ صاحب is not actively participating in the policy making in the meetings and that's it of course ان کا ایک نونلیگ کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلق ہے وہ تعلق ایسے تو نہیں ٹوٹ سکتا گے اگر شباد صاحب ان کو بلائیں ہیں نواز شریف ان کو بلائیں ہیں مریو نواز بلائیں تو کہ جی جاؤ جی ہمیں نہیں آنا یہ مزاج نہیں ہے نونلیگ کا اور نہ ہی یہ اس قسم کے پولٹیشن کا مزاج ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی میٹنگز میں آپ کو آنے والی دنوں کے اندر بیٹھے ہوئے نظر بھی آئیں لیکن وہ actively اس میں اتنا participate نہیں کریں گے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ذاتی رائے میں اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ جی وہ ان کو یہ نہیں ملایا ان کو وہ نہیں ملایا ان کو وزیر داخلہ نہیں بنایا رانا صنع اللہ سکول آف تھوٹ کے ہیں کہ بھئی اگر وہ election ہار گیا اور انہیں تصنیم کیا کہ ٹھیک ہے جی میں election ہار گیا ہوں انہیں کہا ٹھیک ہے میں ہار گیا election مجھے نہیں ہے تو میں کیابنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا یا میں بائی الیکشن نہیں لڑوں گا یا میں پنجاب کے لیے یہ ایم پی اے کا election نہیں لڑنا چاہتا I'll take a break تو وہ جو تھوڑی سی کسک ہے یہ وہی والی کسک ہے جو نواز شریف کو ہے کہ نواز شریف کی شکل کو دیکھ کر کے لگتا ہے نا وہ جو کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں ہم تہیہ اے توفان کیے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کچھ اسی قسم کا تہیہ اے توفان جو ہے وہ رانہ صنع اللہ صاحب بھی کر کے بیٹھے لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں